ہمارے پاس تو جب ہم پڑھ رہے تھے ویکٹرز کا چپٹر تو وہاں پہ ڈوٹ پروڈکٹ ہم نے پڑھا تو وہاں پہ میں نے ایک ہلکا سا انٹرڈکشن دیا تھا ور کا اب اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا یہ ہمارے پاس ایک بوکس ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ڈسٹنس ڈی موف کرنا تو ایک بندہ ہے وہ زمین پہ کھڑا اور وہ اس پہ ایک رسی کے ساتھ یہ ڈبا اٹیچ ہے اور وہ اس کو کھینچ رہا ہے ڈبا ہے کونکریٹ کا بلوک ہے جو بھی کو وہ اس کو کھینچ رہا ہے ورسیز ہمارے پاس ایک اور بندہ ہے لیکن یہ تھوڑی ہائٹ پہ موجود ہے اور یہ سیم اسی بلوک کو سیم ڈسٹنس کور سیم ڈسپلیس کار رہا ہے جتنا اوپر ڈسپلیسمنٹ ہے نیچے بھی ڈسپلیسمنٹ اتنی ہے تو ان دونوں کیسز میں سے سیم ورک کرنے کے لیے زیادہ فورس کس کو لگانی پاڑ رہی ہے ہمیں دیکھ کے پتا چاہ رہا ہے کہ جو زیادہ ہائٹ پہ ہے ٹھیک ہے اس کا اینگل تھٹا ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ زیادہ بن رہا ہے تو اینگل تھٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ فورس لگانی پاڑ رہی ہے in doing the same work کام دونوں جگہ پہ سیم ہو رہا ہے لیکن فورس اس کو زیادہ لگانی پاڑ رہی ہے کیوں کیونکہ یہ فورس اٹ ایڈیفرنٹ اینگل لگا رہا ہے تو فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا اپس میں ریلیشن کیا ہے ورک کے ساتھ تو اس لیے ہم ورک کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ورک جو ہمارے پاس فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا ڈوٹ پروڈکٹ ہے اس لیے دونوں ہمارے پاس ویکٹرز ہیں اور ان دونوں ویکٹرز کا یہ ڈوٹ پروڈکٹ ہے تو ڈوٹ پروڈکٹ میں ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک فورس کا مینگنیٹیوڈ لیتے ہیں ایک ویکٹر کا دوسرے ویکٹر کا مینگنیٹیوڈ لیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں جو اینگل تھٹا ہوتا ہے اس کا کوز لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو اگر ہم پلوڈ کریں اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ اینگل زیادہ ہے تو کوز آف تھٹا کی ویلیو زیادہ یعنی کہ اس کو کم ہو رہی ہے ہمارے پاس زیرو پہ کوز تھٹا میکسیمم ون ہوتا ہے اور اب ٹو نائنٹی وہ زیرو ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے ہمارا اینگل بڑھتا جا رہا ہے ہمارا کوز آف تھٹا کم ہو رہا ہے تو اس کو سیم کام کرنے کے لیے زیادہ فورس لگانی بڑھ رہی ہے اب واپس آتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈ ڈان بیا کانسٹنٹ فورس سے کیا مراد ہے اب جو یہ کھینچ رہے ہیں یہ بس کے لیے کر کے آ رہے ہیں یہ اپنے ساتھ پکڑ کے آگے پورا کا پورا بندہ موو کر رہا ہے یہ اس رسی کو پکڑ کے سمیٹ نہیں رہے بلکہ اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس پورے پروسیس میں جو اینگل تھٹا ہے وہ کیا رہے گا کانسٹنٹ رہے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس کوز آف تھٹا کمپوننٹ ہے وہ جیسے جیسے دسپلیسمنٹ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ کانسٹنٹ ہوگا تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ورک ہوگا ورک ہمارے پاس کیا ہوگا ورک بسکلی ہمارے پاس area under the force and displacement graph ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس بسکلی جو یہ area یہ کسی اس کو define کر رہا ہے یہ ورک کو define کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کس کے ایک والا ہے displacement multiply by the force کا cause component والکم اسلام الحمدل اللہ تو ورک ہم نے کیا define کیا کہ ورک بسکلی ہمارے پاس force اور displacement کا اگر ہم graph draw کریں تو اس کے area under the curve کے ایک والا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے force constant ہے ورک کے بارے میں کچھ addition اور بھی information جس طرح ہم نے dot product میں بھی یہ چیزیں پڑی once again چونکہ ورک بھی dot product ہے دو vectors کا تو vector کے لیے بھی وہی سب چیزیں ہیں جو کہ dot product میں ہوتی ہیں ورک جو ہمارے پاس ایک scalar quantity ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا صرف magnitude ہے it does not have any direction اس کے بعد چونکہ dot product ہے اور ہم cause of theta between the two vectors لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس اگر تو theta less than 90 ہے تو ہمارے پاس جو word done ہوگا وہ کیا ہوگا positive ہوگا اور اگر تو ہمارے پاس theta equal to 90 ہے تو ہمارے پاس word done کیا ہو جائے گا 0 یعنی کہ مثال کے طور پر ہم displacement اس direction میں ہو رہی ہے اور ہمارے پاس force اس direction میں لگ رہی ہے تو کیا اس force کی وجہ سے یہ displacement ہو سکتی ہے نہیں اس displacement میں کوئی نہ کوئی اور force involved ہے اس force کی وجہ سے کوئی work نہیں ہو رہا تو کیونکہ ان کے درمیان angle 90 بھی ہے اور cause of 90 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ due to this force there is no work being done on whatever the object is اس کے بعد ہمارے پاس اگر تو theta greater than 90 ہے تو ہمارے پاس word done جو ہے وہ کیا ہوگا negative once again آپ کو یہی example تھوڑی سی change کر کے اگر میں دوں ہمارے پاس displacement this direction میں ہو رہی ہے اور جو work done ہے sorry force ہے وہ اس direction میں ہے تو کیا اس force کی وجہ سے اس displacement میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے بسکل یہ اس کو oppose کر رہی ہے اس کا یہ component ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے بسکل یہ component اس کو oppose کر رہا ہے تو اگر تو ہمارے پاس force ہمارے پاس greater than 90 اور less than 180 ہوگی تو ہمارے پاس work کیا ہوگا ہمارے پاس negative ہوگا اچھا جو angle theta ہے وہ اس کا 0 سے لے کے 90 تک sorry 180 تک پیری کرے گا ٹھیک ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ angle ہمارے پاس 180 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو وہ angle اس طرح سے لیتا ہے کسی بھی دو vectors کی درمیان اگر آپ نے angle لینا ہو تو angle ہمارے پاس بسکل کیا ہوتا ہے for example اگر ہمارا ایک یہ vector ہے اور ایک ہمارا یہ vector ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس vector کو اٹھا کے اس کی tail اس کی tail کے ساتھ attach کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دو angles باندھ رہے ہیں ایک ہے shorter angle اور ایک ہے large angle ٹھیک ہو گیا جو large angle ہوگا وہ ہمیشہ greater than 180 ہوگا جو short angle ہوگا وہ ہمیشہ less than 180 ہوگا تو ہم ہمیشہ جو angle کی بات کرتے ہیں دو vectors کے درمیان میں ہم اس shorter angle کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس لئے ہمارے پاس جو بھی angle theta ہے گا وہ کبھی بھی 180 سے زیادہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر وہ 180 سے زیادہ ہے ورک ہے بسکل ہمارے پاس force ملٹیپلایا بیس displacement ہے تو نیوٹن میٹر اور ہم اس کو جاؤلز میں بھی represent کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا 180 والی example for example اب یہ object ہے یہ زیادہ force لگ رہی ہے چھوٹی force لگ رہی ہے تو یہ object اس direction میں displace ہوگا اب جو اس پر net work done ہوگا جو total work done ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کے کل ہوگا یہ negative sign اس چیز کو indicate کر رہا ہے کہ جو اس force کی ویرہ سے work ہو رہا ہے وہ negative میں ہو رہا ہے کیونکہ displacement اور force کے درمیان میں جو angle ہے وہ 180 ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ inline ہے دونوں same direction میں angle 0 ہے تو یہ work ہمارے پاس positive ہے تو network ہمارے پاس کیا ہوگا 2D ملٹیپلایا بی sorry negative F2D plus F1D ٹھیک ہو گیا یہ تو ابھی تک ہم نے پڑا تھا کہ work done بھائی constant force والیکم اسلام جواد بیٹا کیا حال ہے work done by a variable force اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے similarly جس طرح ہم work done by a constant force نکالتے تھے اس میں ہم ایک چھوٹی سی change ہوگی اس لئے میں نے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے جس نے اس rope کو پکڑا ہوا ہے جو کہ اس object پر tension apply کر رہا ہے یہ اس کو لے کے ساتھ چال رہا ہے اس کو کھینچ نہیں رہا لیکن variable کے case میں اب یہی same case ہمارے پاس اور یہ اس کو کھینچ رہا جیسے جیسے یہ object اس کے پاس آتا جائے گا اگر یہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جو اس کا angle ہے وہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ٹھیک ہو گیا angle change ہو رہا ہے اب angle کے change ہونے سے ہمارے پاس اس force کا جو ہم force apply کر رہے ہیں اس کا جو cause of theta component ہے چونکہ theta change ہو رہا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو component change ہوگا دونوں cases میں سے آپ کوئی بھی case لے لو تو یہ اگر ہمارے پاس f d graph اگر ہم یہاں پہ draw کریں تو جب دور ہوگا ہمارے پاس تب ہمارے پاس maximum ہوگی جیسے جیسے پاس آتا جائے گا angle theta بڑھتا جائے گا اور angle theta 90 سے زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا end پہ جا کے جب بالکل اس کے پاس آ جائے گا وہ object اگر یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ 90 کا angle بان جائے گا تو وہاں پہ جا کے ہمارا جو cause of theta component of the force ہو کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس case میں بھی ہمارے پاس جو work done ہے وہ f d graph کے area under the curve کے ایک پہل ہے لیکن اب یہاں پہ area ہم کس طرح سے لیں گے اب area ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ بسکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے rectangles میں divide کر دیتے ہیں اب rectangles کا ہمیں area لینا آتا ہے بسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے assume کیا کہ ہماری force constant ہے یعنی کہ جو component cause of theta وہ ہمارا constant ہے اسی طرح پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا constant ہے اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے constant pieces بنا دیئے اب جو ہمارا work done ہوگا وہ close to یعنی کہ جو ہمارا area under the curve ہوگا جو ہم یہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں کا area لیں تو وہ ہماری curve کے قریب قریب آئے گا لیکن اس میں یہ extra area بھی موجود ہے ٹھیک ہے جو کہ کہہ لو کہ ایک uncertainty لار ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا error لار ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم ابھی ہم نے for example ایک دو جس طرح جس طرح ہم یہ rectangles بڑھاتے جائیں گے ہمارا جو answer وہ close to the actual answer آتا جائے گا اسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان سارے ڈبوں کا area لیں گے ٹھیک ہے جو ایک area جو for example یہ force ہے ہم اس کو f1 کہتے ہیں اور اس کا جو sorry f1 یہ ہے یہ ہمارے پاس f1 اور یہ ہمارے پاس کیا d1 تو ان دونوں کا product cause of theta اس کا لیا اس اگلے کا لیا ہم f i cause theta i اور یہ component in the direction of the displacement اور displacement کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہے ان سار i represent کہ ایک دفع 1 لیں گے پھر 2 لیں گے پھر 3 لیں گے تمام کو summation یعنی sum کر دیں گے تو ہمارے پاس کس کے ایک total work ہے ہمارے جتنا end جتنا زیادہ بڑا ہوگا ہمارے پاس answer اتنا accurate آئے گا اب وہ یہاں پر trick کرتا ہے اس کو exact answer بنانے وہ x vary ہونے سے change ہو رہی ہے calculate the word done by the force as the object moves from 0 to 6 یعنی کہ 0x سے لے 6x تک move کیا اس میں بتاؤ اس نے word done کیا اس نے بتا area تو ہمارے پاس word done آجے گا تو یہ ہم کس طرح سے نکالیں گے بس لی بلو area کیا ایک rectangle ہے تو rectangle کیا ہوتی ہے length multiply by width تو ہم basically 4 meters multiply 5 new times کے ساتھ ٹھیک ہو گیا 5 new times multiply by 4 meters اور جو ہمارے پاس pink area ہمارے پاس 2 meters multiply by 1 by 2 جو blue area 20 new meter pink area 5 new meter ان دونوں کو sum کیا ہم نے total work 25 joules موسیقا ڈیو ڈیو موسیقی